بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری حالت کیا ہے میں ابھی سو کے اٹھا ہوں اور جانا ہے ابھی میں نے ائرپورٹ کے اوپر ائرپورٹ کے اوپر بڑی ایک اہم شخصیت آئی ہوئی ہے جس کو میں دینے جا رہا ہوں تو چلیے جی ائرپورٹ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اس اہم شخصیت سے ملاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اتنی دیر بعد سکرین پر کیوں آئے ہیں اتنی دیر ہم کہاں قائب تھے دین جی تیاری ہو گئی ہے شہباز بھائی پرتگال والے آ چکے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف کیونکہ ہماری آجی فلائٹ ہے کہاں پہ ہم لوگ فلائٹ کر رہے ہیں یہ آپ کو رستے میں بتائیں گے یہ ہے میرا دوست جو ہم ائرپورٹ پہ چھوڑنے جا رہا ہے فلائٹ ہی ہماری دو بجے اور ہم گارس نکل گئے ہیں بارہ بجے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو روڈ ہے مارٹا کا یہ بہت بیزی داتا ہے اور کسی وقت بھی یہاں پہ ٹرافک ہو سکتی ہے جیم حالانکہ ہم نے اپنے بورڈنگ پاس ہر چیز جو ہے وہ ٹیڑی کال لیا ہے شہباز بھائی جو ہے وہ فرنسیٹ پہ بیٹھوں میں پوٹھی ٹوپی پائی ہوئی ہے اور انجوائے کالے ہیں مارٹا کی ٹرافک کو بورڈنگ پاس ہم نے آنا نکال لیا تھے تو ابھی یہاں پہ جسکین کیا ہے چیک ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری جو ہے وہ لائن لگی ہوئی تھی بس جی ابھی ہمیں جا کے بیٹنگ لانچ میں بیٹھیں گے اور جات بھی بیٹھیں گے ائر بالٹک مارٹا سے سگا لاتویہ نہیں جی ابھی جہاں پہنچے لگے میں بیٹنگ ٹائم ہو پر ہو گیا ہے میں تو پاہر آگے ہوں اور شہباز بھائی جو ہے ان کا وہ گارڈر دیکھ رہے تھے شایل یہ بسے لگی ہوئی ہیں ان بسوں میں بیٹھ کے ہم نے جانا ہے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جی ریگا ائرپورٹ کے اوپر اور یہاں پہ جو ہے وہ شہباز بھائی دے رہے ہیں پانی اور کافی کافی بڑھا ہے شہباز لے رہے کافی اور پانی اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمارے تقریب بنے ایک گھنٹے کا دے ہو رہا ہے ایک گھنٹے ہم یہاں پہ رکیں گے اس کے پر ہم لیکس ریگا سے بھی جا لیں جی ہم ہیلسنگی کی طرف اور جانی کیو اور وہ لگا ہے جہاد یہ وہ اجادہ جس میں ہم مارٹہ سے ادھر آئے تھے ابھی ہم پہنچ گئے ہیلسنگ کی ائرپورٹ کے اوپر اور شام کے نو بڑھ گئے ہیں اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ شام کے نو بڑھ گئے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے چھت کے اوپر سے جو ہے وہ دوپ صاف نظر آ رہی ہے اور یہ ہے جی ہیلسنگ کی ٹائم میں آپ کو دکھا دے تو یہ دیکھا پورے نائن پی ایم ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ یہاں پہ مزہ ہے ہم پہنچ گئے ہیں ہیلسنگ کی اور بس اوپر کر رہی ہے ہم نے یہاں پہ بلکل مارٹہ کتا ہے یہاں پہ اوپر اور بورٹ چلتی ہے اور شباز بھائی اور میں بہت تھگے کیونکہ شباز بھائی تو صبح زیگریب سے آئے ہیں اور ان کا ٹریول ایک دن کا تھا یہاں پہ مارٹہ میں میں نے ان کو بلا تھا دو دن ریسٹ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں بلہ نہیں بھائی چلتے ہیں آگئے تو بس بھی جارے ہیں ہم یورو ہسٹل سیٹی سنٹر کے پاس ہے وہاں پہ تھوڑا ریسٹ کریں گے پھر دیکھیں گے لیکن مزے کی بات وہی ہے کہ بھائی یہاں پہ ابھی ساڑھے نو کا ٹائم ہو گیا اور یہ نہیں سمجھا رہی میں آپ کو یہ بولوں ساڑھے نو رات کی ہیں یہ ساڑھے نو صبح کی ہیں کیونکہ مارٹہ میں تو اس وقت ہم الحمدللہ ایشہ بھی پڑھ لیتے ہیں ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ فیلکار ہے اور ابھی خود فیلکار ہے میں نے اوپر فیلکار دیا اور یہ ہے جی ہسٹل اس کا نام ہے یورو ہسٹل یہاں پہ ہم نے بوکنگ کی ہے باہر سے ساف سوت ہے ابھی اندر روم میں تو پتہ لگے گا یہ کیسے اور باہر کے جو گویا وہ بہت خوبصورت ہے ابھی ہم نکلیں گے کھانا چھونا کھانے تھوڑا ساتھ اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر باہر لو جی یہ ہمارا کوریڈور ہے اور ہم جا رہے ہیں روم نمبر ملا ہے ہمیں 408 409 اور یہ ہے جی 408 اور بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آف شور پہ گیا تھا لیکن ساتھ سے مدر کی چیزیں ایک دیکھ روم ہے پہلے یہاں پہ مجھے یہ چیز بہت ساندھائی ہے کہ فنلینڈ میں گرینری بہت ہے اور صفائی بہت ہے کھول لیں جی روم کھول لیا ہے چلنے جی یہ ہمارا روم ہے اور پہلے ہو جاں میں بھی انٹر ہو چکا ہوں یار میں امنا آپ رکارڈی کرنا نہیں یار اکتھل رائی ہو پہنی ہوں باتی بال یار اکتھے شباز بھائی نا کام باتی بال نا دو یوٹیوبر کٹھے بھی نہ ہو نا بلپی بلپی بلتی یہ را رومیو ٹیبر ہے یہ دو بیٹ ہے دو بیٹ ہے یہ سب سے خوبصورت ہے یہ سامنے کا ڈیو ہے یہ سامنے کا ڈیو ہے یہ بہر کا ڈیو ہے بہر خوبصورت نیچے جا کے دکھاؤں لیں جی آت کے ساڑے دا سو چکے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں دین چڑا ہوا ہے اور انکشاف یہ ہوا ہے سورج لیڈ بھائی سورج راتی ہے ڈوبے گا اور پھر صبح تینوے تک اٹھ جائے گا سورج صاحب یعنی کہ تین چار گین ٹکا تھوڑا سندیرہ ہوتا ہے اور یہاں پہ لوگ اندیرہ دیکھ نہیں سوتے یہاں پہ لوگ اپنے ٹائم کے ساب سے سوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اندیرہ ہوگا تو سویں گے اور ریسٹورنٹ جو ہے وہ تقریباً بند ہو چکے ہیں کارڈ جو ہے وہ سیپ نہیں کر رہا تو ابھی باہر جا رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے بھوک بھوک لگی رہے ہیں شہباز بھائی دیکھیں کتنے کنجی مور ہو گئے ہیں مو اچھوڑا ہے اور فن لینڈی کھلا کھلا ہے جیسے یورپ کی وڈی وڈی بیلڈنگیں اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے مالتہ شریف میں نہیں ہیں تو باقی ابھی نکلے ہیں بھائی جی کچھ کھانے کے لیے دیکھتے ہیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یہ ہے جی فن لینڈ کی ٹرین کتنی شانتی کے ساتھ جا رہی ہے اور وہ سامنے جائے اس کو بولتے ہیں جی اس کو ابھی دیکھیں گے صبح دیکھیں گے ابھی تو کچھ کھانے کو ملتے ہیں ایسے بندے میں منو مروایا ہے منو کہنا ہی کہ میں فن لینڈ کچھ ملتے ہیں کچھ ملتے ہیں کچھ ملتے ہیں ابھی ہم آگے سیٹی سینٹر کی طرف یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دل فریب نظارہ ہے ساف ستھرہ اور اس طرح جو لوگ کھڑے ہیں اور اس طرف لوگ کراس کرنے کا انتظار لیں جی ابھی ہم رات کے گیارہ رات کے گیارہ بجے اور دن کا مزا لے رہے ہیں مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے صبح صبح ہو رہی ہیں یہ رات ہے ابھی آپ نے دیکھا گا کہ بلاغ میں میں پہلے بلیک شرٹ پہنی تھی اور ابھی جو ہے وہ میں نے شرٹ چینج کی ہے آپ یہ مت سمجھیں میں نے شرٹ چینج کی ہے بیسیکلی میرے پاس کوئی جیکٹ نہیں تھی کیونکہ میں بھول گیا تھا جیکٹ لانا تو شباز بھائی تو ہوتی لے کے آئے ہیں میں نے پھر نیچے کالی کے اوپر یہ سرمہی پہن لیا اچھا کہ یہ نا ٹھانڈ نہ لگ جائے لو جی شباز بھائی نے کہا ٹھانڈ ڈ 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 وہ دہن ساوڈ دے کتنا خوبصورت اس کو بولتے ہیں یہ ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ ڈڈ 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 یہ خوبصورت آپ کو نظارہ دکھا دیتا ہوں اس طرف کا رات کے بارہ بج گئے یہ بتائے کتنے بج گئے ہیں مجھے رات کے بارہ مجھے ہیں ابھی بیسر آنا دینا ہے 1147 جی بارہ مجھے گئے جی رات کے بارہ مجھے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ بھی لاکھوں کو کرتے ہیں ختم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے بہت سے خیال رکھنا ہے دعاوں میں ہمیں جا رکھنا ہے شباز بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ